اچھا جی اگلی ہمارے پاس جو کانٹریبیشن ہے وہ ہے ہمارے پاس ایونسکی کی ٹھیک ہے اچھا جی بیٹا جی ایونسکی نے کیا کیا تھا یہ میں آپ کو تھوڑا سے بتاتا ہوں پہلے اچھا جی اس بندے نے کیا تھا کہ ایک ٹباکو پلانٹ لیا تھا ٹھیک ہے ٹباکو پلانٹ بھی وہ اچھا ایک ڈزیز ہے یہ ٹی ایم وی جس کو ہم ٹباکو موزیک ڈزیز کہتے ہیں یہ والی ریسپانسبل فار ٹباکو موزیک ڈزیز موزیک جو ہے یہ ہم کہتے ہیں اس طرح چھوٹے چھوٹے دانوں کی شکل میں کچھ چیز پائی جا رہی ہو جس طرح آپ نے ممبرین کے اندر پڑھا ہے نا فلیوڈ موزیک موڈل کی فلیوڈ جو ہمارے پاس ممبرین اس کے پر پروٹین کے مولیکیول کہیں کہیں جو ہے ہم بیڈڈ ہیں جس کی وجہ سے دانوں کی طرح کی ہمارے پاس موزیک طرح کی ایک شیپ آتی ہے اسی طرح کہہ رہا ہے کہ یہاں بھی کچھ موزیک کی طرح کی کچھ سٹرکچر تھے جن کو ہم جو کہ وائرسز ان کو رسپانسبل تھا ان کو پھیلا رہا تھا ٹباکو کا ایک پود ہے نا اس کے اوپر یعنی بیڈز دانوں کی طرح کی چھوٹے چھوٹے جو تھے وہ سٹرکچر بن رہے تھے جو کس وجہ سے بن رہے تھے یہ بھی ایک وائرس کی وجہ سے بن رہے تھے تو اس نے کیا کیا تھا ٹباکو کا پلانٹ لیا سپیشلی وہ ٹباکو جس کو ٹباکو موزیک ڈزیز تھی ٹھیک ہے اب یہاں سے اس نے فلیوڈ نکالا اب اس فلیوڈ کو اس نے فلٹر کیا فلٹر کرنے کے بعد اس نے اس کو ہیلتی پلانٹ کو دیا ہیلتی پلانٹ کو دیا تو وہ بھی ڈزیز میں مبتلا ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ فلٹر کرنے سے یہ بھی ڈسکوری ہوئی اس نے یہ دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے ادھر کہہ رہا ہے کہ یعنی جو ٹباکو موزیک ڈزیز کی وجہ بنی وہ بھی کیا تھا فلٹرے بل ٹباکو موزیک یعنی تو ٹباکو جو پتے ہوتے ہیں وہ کھائی جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے اوپر یہ ڈاٹ کی طرح کے سٹرکچر بنتے ہیں جو ایسا ہے پھیلتے پھیلتے ٹباکو پلانٹ کو سارے کو کھا جاتے ہیں ایکسپیرمنٹ اس نے کیا کیا تھا یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہہ رہا ہے کہ ایسا فلٹر جس میں کوئی بکٹیریا نہیں تھے فرام انفیکٹڈ گراؤنڈ اب ٹباکو گراؤنڈ اٹ یعنی ایسا پودہ ٹباکو کا لیا ہے جس کو یعنی انفیکشن تھی پھر اس نے کیا کیا پلیسٹ آن ہیلتی لیوز پلانٹ پھر اس نے اس کو ہیلتی لیوز کو دیا تو پھر کیا ہوا فلٹرز پروڈیوزر ڈزیز تو اس نے کیا کیا ڈزیز کاؤس کی تو یہ ایونسکی کی تھوڑی سی کانٹریبیشن تھی اس نے بھی ٹباکو موزیک وائرس کو ڈسکوور کیا تھا اس کے بعد اگلی کانٹریبیشن ہے ہمارے پاس سٹینلی کے اس نے بھی ایک چھوٹا سا کام کیا تھا اس نے کیا کیا تھا فلٹریبل اجنٹ واس پیوری فائیڈ اچھا جی اب اس نے کیا کیا تھا فلٹریبل اجنٹ کو پیوری فائی کیا کرسٹلائی کیا ان کو کرسٹلائیز کرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ اس کے پاس ان کا اپنا نیوکلیک ایسٹ اور پروٹین ہے جب یہ ریسرچ سامنے آئی تو وائرسز کی ڈسکووری میں ایک انقلاب برپا ہو گیا کہ اس کے پاس اس کا نیوکلیک ایسٹ بھی ہے اس کی پروٹین بھی ہے تو یہ ایک امپورٹنٹ سٹیپ تھا یہاں اس نے کیا کیا فلٹریبل اجنٹ واس پیوری فائیڈ ان کو پیوری فائی کیا اور پھر کہہ رہا ہے کہ یہ ڈیٹ کیا دکھنی نائنٹین تھرٹی پائی واس سکسیسفل ان کرسٹلائیزنگ اور پھر اس کی کرسٹلز بنائیں ٹھیک ہے اور پھر کہہ رہا ہے کہ ٹباکو مزیک وائرس ٹھیک ہے کس کے ٹباکو مزیک وائرس کے جو پر آپ نے پڑھا ہے پھر ان کا جب کیمیکل انیلسز کیا گیا کہہ رہا ہے کہ نیوکلیکیسڈ اور پروٹین اپزارڈ جس میں سے دو چیزیں نکلیں ایک نیوکلیکیسڈ اور دوسرا پروٹین تو یہ چھوٹا سا کام ہے آپ کے پاس ٹینلی کا اس نے کیا کیا تھا پوری فیوری فائی کیا ٹباکو مزیک کو پھر اس کے کرسٹلز بنائیں کرسٹلز بنا کے جب ان کو کیمیکل انیلسز کیا تو نیوکلیکیسڈ پروٹین ڈسکور ہوئی اچھا جس کے بعد ہے کریکٹرز اس کے وائرسز کے کون کون سے کریکٹر ہیں بہت سمپل کہہ رہا ہے کہ الٹرا مائکروسکوپ صرف یہ الیکٹرون مائکروسکوپ کے نیچے ان کو دیکھا جا سکتا ہے ویسے نئی بکٹیریا جو ہے وہ سمپل مائکروسکوپ سے بھی نظر آ جاتے ہیں اس کے بعد اگر ہم اس کے سائز کی بات کریں تو یعنی سب سے بڑا ہے وہ سمال پوکس وائرس ہے تو پائرو وائرس سب سے چھوٹا وائرس ہے بیس نانو میٹر ٹھیک ہے اس کے بعد فلٹریبل کیا چیز ہے کہہ رہا ہے کہ ٹین ٹو تھاؤزن ٹائم سمالر دن بکٹیریا بکٹیریا جو ہے فلٹریبل سے نہیں گزرتا لیکن یہ بکٹیریا سے دس سے ہزار گنا چھوٹے ہیں اس لئے پاس ترو فلٹر پیپر ٹھیک ہے لہذا فلٹر پیپر سے آسانی سے یہ گزر جاتے ہیں اس کے بعد ہے ایٹرسیللور پیراسائیڈ یہ یہاں امپورٹنٹ چیز ہے یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ شورٹ کرسچن کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے اچھا جی پلیس ورڈ پر گوھر کریں پیراسائیڈ کہتے ہیں کوئی ایسا آرگنیزم جو کسی ہوسٹ کی باڈی میں جا کے رہے اور اس کو کھائے بھی اور نقصان بھی پہنچائے ابلیگیٹ کہتے ہیں یعنی ضروری انٹرسیللور سیل کے اندر تو کہہ رہا ہے کہ جو وائرسی سے کناٹ گرون آرٹیفیشل میڈیا تو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ وائرسیز جو ہے آرٹیفیشل میڈیا میں گروہ نہیں کر سکتے اگر آپ ان کو کیا کریں کہ ان کا میڈیا بھی پروائیڈ کرتے ہیں اس کا سارا کھانا پینہ بھی وہاں رکھ دیں تو یہ پھر بھی وہاں گروہ نہیں کرتا یعنی اس کو نیکلوکیسڈ پروٹین چاہیے یہاں آپ نیکلوکیسڈ اور پروٹین رکھ کے وائرس کو پلیٹ میں دو تو وہ وائرس کہے گا کہ نہیں میں یہ نہیں گروہ کر سکتا یہاں کیوں نہیں گروہ کر سکتا کیونکہ وائرسیز نیکلوکیسڈ اور پروٹین اس کو زیمبل کرنے کے لئے اس کو ایک مشینری بھی چاہیے وہ مشینری اس کے پاس نہیں ہے وہ مشینری اپنے ہوسٹ کی یوز کرتا ہے لہذا اس کو یہ سمان سے تو غرض نہیں ہے اس کو مشینری سے بھی کرتے لہذا اس کو مشینری بھی پروائیڈ کی جائے ہمارا جو آرٹیفیشل میڈیا ہوتا ہے اس میں صرف اس کو یہ سمان دیا جاتا ہے مشینری نہیں دی جاتی لہذا یہ آرٹیفیشل میڈیا میں گروہ نہیں کر سکتا تو یہ کہہ رہا ہے کہ ریپروڈیوز آنلی ان سیلز آف اینیملز اینڈ پلانٹ اینڈ مائکروبز تو صرف ہی جب اس کو اس کا ہوسٹ اویلبل ہوگا تو پھر ہی یہ گروہ کرے گا اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ ریپروڈیوز بھائی ریپلیکیشن تو یہاں ایک بات یاد دکھنی ہے کہ اس میں جو ہے وہ ڈوییزن اس طرح نہیں ہوتی جیسے ایک سیل سے دو سیل پھر آگے سیل پھر سیل پھر سیل اس طرح کا میکنیزم نہیں ہے اس میں اس میں جسٹ ریپلیکیشن ہوتی ہے ریپلیکیشن مین کے ایک چیز سے دوسری چیز بن گئی ریپلیکا اگزیکٹ کوپی جس کو کہتے ہیں پروسس بائی وچ مینی کوپیز آر ریپلیکا آر فارم اس کے بعد یہ بات کر رہا ہے اس کے پاس میں نے بھی بتایا کہ اس کی اپنی بائیس انتھائٹک مشینری نہیں ہوتی فار سینسیس آف ایٹس نیکلوکیسڈن پروٹین یوٹیلائز ہوسٹ مشینری وہ اپنے پر ہوسٹ کی مشینری یوز کرتا ہے اور فائنلی آخر پہ کہہ رہا ہے کہ یہ کازٹو بجانٹھے بماریاں پیدا کرتا ہے تو یہ بیٹا جی وائرسز کے بارے میں تھا آپ کا اس کو بہت اچھے سی دیکھ لینا ہے آپ نے چھوٹ چھوٹے پوائنٹس ہے تھانک یو اللہ حافظ